بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں لے کے آئی ہوں آپ سب لوگوں کے لئے 10 منٹ ڈیزرٹ کی ریسپی انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی جلدی سے اس کے انگیڈینٹس نوٹ کر لیں کوئی بھی بسکٹ آپ لوگ لے سکتے ہیں ڈائجیسٹیو یا میری میں نے یہاں میری لیے ہیں حسبی ضرورت ہیں 2 ٹیبل سپون بٹر ہے 2 کپ دودھ کا ہے 3x4 کپ شوگر ہے 2 ٹیبل سپون میدے کے ہیں بھر کے کوکو پاودر ہاف کپ کرش کی ہوئی چوکلیٹ حسبی ضرورت گارنشنگ کے لئے ہے 1 ٹی سپون وینیلا ایسنس ہے وائٹ چوکلیٹ چپ اور براؤن چوکلیٹ چپ یہ 1 ون ٹیبل سپون ہے آفشنل ہے یہ اور سب سے پہلے ہم لوگوں نے چوکلیٹ سیرپ تیار کرنا ہے ایک پین لیں گے اس کے اندر دودھ ڈالیں گے ابھی اسے آنس پہ نہیں رکھنا پہلے سب چیزوں کی اچھے سے مکسنگ کرنی ہے دو کپ بھر کے دودھ کا لیا ہے اگر یہ چوکلیٹ سیرپ گارہ تیار ہو جائے زیادہ تو آپ لوگ تھوڑا سا دودھ اور ڈال کے اس کی کنسسٹنسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کے بعد کوکو پاودر ڈال دیں گے ہاف کپ ہے اگر زیادہ سٹرانگ فلیور چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ بھی زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دو ٹیبل سپون بھر کے میدہ ڈال دیں گے میدہ اور کوکو پاودر چھان کے ڈالنا ہے اس کے اندر تاکہ کوئی بھی لمپ نہ رہیں اب شگر ایڈ کریں گے اس میں 3x4 کپ بیٹر سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ اچھے سے اس کی مکسنگ ہو جائے اور کوئی بھی لمپس باقی نہ رہیں اگر آپ لوگ فوراً اس کو آنس پہ رکھ دیں گے تو گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گی اور کنسسٹنسی بلکل بھی ٹھیک نہیں رہے گی اچھا سے اس کو ڈیزولف کر لیں اور اب آہستہ آنس کی اوپر اس کو ہم نے پکانا ہے تین سے پانچ منٹ پکانا ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا سپیچلا سے اچھے سے مکسنگ اس کی کرتے رہیں گے اور مسلسل کرنا ہے یہ تین سے پانچ منٹ کے اندر یہ گھڑا ہو جائے گا اور چوکلیٹ سیرپ ہمارا تیار ہوگا یہ وہی سیرپ ہے جو کیک کی گارنشنگ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اب یہ کافی حد تک گارا ہو چکا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر ون ٹی سپون وینیلہ ایسنس کا شامل کریں گے وینیلہ ایسنس اوپشنل ہے ون ٹی سپون ڈالنا ہے اب اس میں اور اس کے بعد اب اس میں بٹر شامل کریں گے اور وہ دو ٹی بل سپون ہے بٹر سے بہت اچھا سا شائن آ جاتا ہے چوکلیٹ سیرپ میں اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کو تھنڈا کر لیں اور اس کے بعد فائنل پروسس اس کا شروع کرتے ہیں چوکلیٹ سویٹ ڈش تیار کرتے ہیں ایک ڈش لے لیں گے اور تھوڑا سا دودھ لیا ہے ایک بول میں بسکٹ جو بھی لیں گے اس کو پہلے دودھ میں ڈپ کر کے ڈش میں لگانا ہے اور ڈیفرنٹ آپ لوگ بسکٹ اس میں لے سکتے ہیں اور ایک ڈش کے اندر اس کی لیرنگ سٹارٹ کریں گے آپ لوگ کوئی بھی بسکٹ لے سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈیفرنٹ طرح کے یوز کیے ہیں اور کچھ بسکٹ کو کرش کر کے رکھ لیا ہے اوپر فائنل گارنشنگ کے لئے اب چوکلیٹ سیرپ اس کی اوپر ڈالیں گے اور اچھا سا سب بسکٹ اس کی اوپر اس کو پھیلا دینا ہے سپیچلہ یوز کر لیں اور اس کے بعد اسی طرح سے سٹیپ ٹو سٹارٹ کریں گے ڈیفرنٹ طرح کے بسکٹ اس لیے ہیں دودھ میں ڈپ کر کے ان کو رکھنا ہے اور دوبارہ سے اس کی اوپر چوکلیٹ سیرپ ڈالیں گے یہ جو گناش ہم نے بنایا ہے یہ اس کی اوپر ڈالیں گے اور اسی طرح اس کے بعد تھرڈ لیئر بھی کمپلیٹ کرنی ہے آپ لوگ اپنے ڈش کے مطابق جتنی چاہیں لیئرز بنا سکتے ہیں اس کو بھی اچھا سا سپریڈ کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تھرڈ سٹیپ جو ہے وہ شروع کرنا ہے دیکھ کے آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کتنی جلدی بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور کتنی مزہ دار ہے انشاءاللہ اس کا ذائقہ آپ لوگ کو بہت اچھا لائے گا اور آپ لوگوں نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا ہے تھرڈ لیئر کے لیے تمام بسکٹس جو ڈیفرنٹ طرح کے تھے وہ جوڑ لیے ہیں یہ گناش اس کی اوپر اب ڈالیں گے اور پھر اس کی فائنل پریزنٹیشن کریں گے کچھ بسکٹس لیے تھے ان کا چورا بنا کے رکھ لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور کرش کی ہوئی چوکلیٹ کوکنگ چوکلیٹ ہے اس کے بعد وہ ڈالیں گے اور پھر وائٹ اور براؤن چوکلیٹ چپ اس کی اوپر سپریٹ کریں گے اور یہ ہمارا کام جو یہاں پر اب ختم ہے اس کو اب دو گھنٹے کے لیے ہم نے فریز کر دینا ہے اچھا سا یہ چل ہوگا تو اس کو سرف کریں گے لیں جی دو گھنٹے تقریباً گزر چکے ہیں مزیدار سا ہمارا چوکلیٹ ڈیزرٹ تیار ہے امید ہے یہ رسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اب اس کی کٹنگ کریں اور اس کو سرف کریں بہت ہی یمی سا بنایا ہے یہ ماشاءاللہ اب اس کو ایک دش میں نکال لیں اور اس کے بعد دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوک کے کتنا یہ مزیدار سا ہے اور کتنا جوسی قسم کا یہ ڈیزرٹ تیار ہوا ہے ماشاءاللہ یہ ہے اس کی فائنل پریزنٹیشن اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ